ساتھ نام سری واہ گروہ صاحب جی دو حراب مالی سنگ تسفر کہہو سو ہم چیز بتائے جو سب ہن میں آتکنی سو میں رکھو اٹھائے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتے گروہ کی ساجی نوازی ساسنگت جی آپ جی گروہ چرنا ویچ حاجنیاں پار کے سندہ دے دیوانا ویچ اپنے زیون دیاں کڑیاں نو سپلیں کا رہے ہو اور خالصے پانتدہ وہ اتیاس جو اٹھارمی صدی چھ سکھاں نے بڑے پاری کشت جلم سہارے گروہ ارجن دیو جی شہادتوں لے کے ماہ راجہ رنجی سنگھ دے سمیں تک دو سو سال دا تیا آسٹیڑا شہی دیاں ناڑی پریاں پیا اور خاص کر کے ٹھارمی صدی دے ویچتاں بہت جیادہ شہادتوں لے اور پڑو پڑے کلوکارے چھوٹے کلوکارے بیانت ہی ہوئے جنگہ جتنا چی سنگھ رہن دے رہے اس ویڑے سنگھا نے کئی گریب گربے دی مدد بھی کی تھی تیاں پینا ناڑ دشنا دے کب دے جو چھوڑایا کسور دے ویچک برامن دی کاروالی ناڑی ناڑھوں دے پتھان حاکم نے چک لیا سی اور او گرامن گوندہ پٹھدہ گرو خال سے پندی شرنوے چسری عمر صاحب آیا عمر صاحب اس ریڑے جہدہ ہری سنگھ پنگی پانچ مسلہ ترنے دال دیا جو سان سوکر چکیے کنیے رام گڑیے وہ سارے اتھے عیسانوں انہ ساریاں مسلہ نے گرمتہ سود کے کسورتیں چڑھائی کار دیتی پتھان شرد کھانے جس سودے پہ ایک حال سے نجا کے دبلے اور وہاں سودہ لائیا کسورتہ کھجانہ بہت بڑا سی بڑے بڑے نوابادے کھجانے کھال سے نکھولے اور کشمی اس کسور دے ویچ پتھانا دا گورنر جو سودے دار سی انہوں سود کے وہ دی پتھانا دے کاروں برمڑی نو چڑھا کے برمڑ دے حوالے کیتا تا ایک اتھے ایسی کٹنا بھی باپر گئی جہ دے نار سنگھا دے ویچ آپسی ماتفید شروع ہو گیا ایک قدرت ہے بڑی بلوان ہے اور بھانی جپنگتی ہیں ان دی لوگ لہر اتنی جرباجے دے کائیں ڈوبے کے سوا انسان دے اندر لالچ جدوں آ جاندہ ہے دے لالچوں دے ترم کرم نو پریشت کر دیندہ ہے جو ایسے بڑے گون لوگ دے جات پر آئی بڑے بڑے گون لوگ نار چلے جاندے ہاں سو سا سنگھ دی رام گڑیاں دے کنایاں دی مسل دا کٹھائی پڑا ہندہ سی دے کٹھائی لنگر پک دا سی کنا یہ دے رام گڑیے نیڑتا اس کار کی بھی رکھ دے سنگھ دے کانے پینٹ دے ویچ تیتھے جائے سنگھ دا پینٹ سی رام گڑیے جسا سنگھ دے نان کے اتھوں دے سنگھ اس کار کے دو آہ ویسلہ دی آپس جو نیڑتا بنی رہندی سی کسور دے بیچ بھی اسے طرح ایک کٹھائی گئے پر اوتھے لوٹ مار دا جو مال سرکار دے کھ جاننے انہا بیچوں ایک دلے رام دی حویلی سی دلے رام بیگم دا دیوان ہویا دلی دے بادشاہ دی بیگم دا جے دے گوڑے کروڑ رپئیاں نگد دے کئی لاکھ رپئیاں دے گینے دے ہیرے موتی شاندے انہے اپنے سارے پرواراں نوں لاہورتوں کسور سفٹ کر دیتا کیونکہ کسور دے بیچ خطرہ کٹ سی سارا پیسہ پیسہ دا دو نمبر دا ہی سی سرکار دے کھ جاننے ویچوں ہی چرائیا ہویا سی دلے رام نے دے گوڑے کروڑ رپئیاں بہت زیادہ ملد رکھ دا سی دے نال لکھ کئی لکھاں دے ہیرے موتی سان جوارات سان گینے سوننے چاندی دے بہت سا دلے رام دی حویل دی تے لوٹیریاں نے بھی حملہ کارکے بڑا کچھ لوٹ لیا بعد سردارہ نوں پتہ لگیا تھا انہاں نے بھی وہ دے تے پیرا لاہ دیتا کنیاں دی تے رام گڑیاں دی مسل دا پیرا لگیا تے کنیاں دے رام گڑیاں نے دلے رام دے پتر نوں پھاڑ کے انہوں تھوڑا جی تاڑنا کیتی جو دے کنیاں کافی کھجاناں گھڑا لیا پھر انہوں کوئن لگے ویسا انہوں سارے کھجانے بارے دا سا مالی سنگھ رام گڑیاں نے جسا سنگھ دا جو چھوٹا پاہی سی انہیں دلے رام دے پتر نوں گلنی باتی لاغ کے جو دے کنیاں سارے کھجانے بارے اکبال کروالیا دے بعد ویچ وہ کھجاناں کلے سامن دی کوشش کیتی ہے آج دے پر کرن جے ایک اتھا پاہی رتن سنجھی لکھ رہے نے جیڈے کار کے پانتھ ویچ آب سی مات پید بھی مدن لگا پر جسہ سنگھ جی آلو آڑیا چڑت سنگھ سوکر چکیے برگے سیاڑیا نے پھیروں نو جک ترہ نال او سا لڑائی نو کسے ترہ کری کے نال سمیتیا سی او کتھا پائی صاحب لکھ دینے سنو پیار نڑاکھو ساتنا وائے گرو ساہب جی ساتنا سری واہے گرو ساہب جی مالی سنگھ ڈیس پھر کہے ہو سو ہم چیز بتائے مالی سنگھ تیرے رام دے پتر نو کہن لگا جننک تیرے کوڑتان ہے جڑیاں چیزیں بڑیاں مہنگیاں ہانا او سانو داس سو ہم چیز بتائے او چیزیں بتا سانو جڑیاں بہت زیادہ ہانا جو ساب ہیں میں آتکڑیں جڑیاں سارے ہمیں جو زیادہ ہانا سو میں رکھو بٹھائے او میں نو دے جڑیاں بہت مہنگیاں کی جہانا جو بھائی کہے ہو توہے میں راجی کروں گا اے سنگ کے او دلے رام دا پتر مالی سنگھ پینڈ لگا سردار جی تمہیں فکر نہ کرو میں توہاں نو بھی راجی کر دیاں گا بہت مال توہاں نو دیاں گا اپنی دیوانی تود سر تروں گا میں اپنی دیوانی جڑی دیوان دا پاد ہے وہ سارا ہی تیرے توہاں نوار دیاں گا پاہو تینوں دے دیاں گا او نے کہی ایک صندوقڑی پاری او نے کہا میرے کوڑ ایک بڑی پاری صندوقڑی ہے جہاں ہور پئی ہے جہاں کسے نو پتا نہیں ہے ماد پڑ ماد پاڑیوں جو نکاری جڑی پاڑیاں دے تھلے ہوں کڈنواری ہے بڑی پیچ پاری اس ماہے او دیج بہت مال ہے بہت زیادہ بہنگا اسمان او سے صندوقڑی بچ پیا ہے کٹ اڑائی کوٹھڑی تا ہے او سے کوٹھڑی دے بچ پاڑی دے تھلے ہوں وہ کٹ کے رکھنواری چیز ہے تو اسو کٹ لمحی پر جے چوپر ہے میں تینوں کڑا دیاں گا دوہوں والے کے جہاں بہے سپاہی کیوں کہ او تھے دوہاں مثلاں دے شپاہی بیٹھے سانک نیاں مثل دے بھی تے رامگڑیاں دی مثل دے بھی اس کار کے دوہاں دے سامنے کھجاناں کٹو گے دے ادھا ادھا بندنا پئے گا سو اب تمہرے کیم ہاتھ آئی مالی سنگ جی تیرے کلے دے ہاتھ نہیں آئے گی جے ہون تو سارے آن دے سامنے کھولیں گا او کوٹھڑی او کھجانا جڑا پاڑیاں دے تھلے صندوقڑی جے پیا ہے ہیرے موتی جوارات سبجے پنے بہت سارے جیورات او تینوں دوجیاں نالوی بندنے پہنگے جو بید بنے تو کہ میں لئی کٹ جے بید بنے گی تیم ملے گا تو کٹ لئی میں تینوں داس دن دا ہاں اور واسط پاوے دائی شاٹ او کلی صندوقڑی تو لیا جی باقی پا میں سارا ساری بیلی چھاٹ جائیں تامیو اس صندوقڑی دا اننا مول ہے بھی ساری بیلی دا نہیں پہ سکتا ہے بیگم کو اس میں گہنوں خودے بیچہ ہندوستان دی مغلیا بیگم دے گہنے ہاں بادشاہ دی بیگم دے گہنے میرا پیول ہے کہ آیا سی جڑے اتھے کسور جو سندوقڑی چے رکھے ہوئے ہاں نا سو سامبو جو تاں جے تم ہوئے لہنوں جے توں لہنے نے تے توں سامب لیں میں دے نوں چھڑاں گا پکی گا لہویں اوکھ جاننا تے نوں ہی دویاں گا توں چکلویں میرے تے تبار کرتے میری جان بکش دے یہ جو سندوق جویر کے ترے یہ جڑے سندوق جوار آتاں دے ہیریاں موتیاں دے پہے نے کھول دیکھے تو چاند سو چرے جو کھول کے دیکھیں گا تے دنے چاند جڑ جائے گا پاو انا تان ہوئے گا بھی چھون تیریاں کھاں چھون دے آ جان گیاں ہیرے موتی جوارات بہت مہنگا سمان ہیریاں موتیاں دے اس سندوقڑی جو پہا ہے خوب جواہر جڑتی بے سا اور بڑے مہنگے جوارات نے جڑاؤں نے بہت زیادہ گینے مہنگے بے گم دے ہانو ناؤنوں لکھے ہار او دے بیچ پہے ہانو لے دمو ہو جو دیکھے تیسا مالی سنگ جی جڑا ایک واری اونا جواراتا نو دیکھ لوے او دا مان مویا جائے گا او اننے سندر کاری گرانے شنگار شنگار کے گینے دے بیچ موتی ہیرے جڑے ہوئے نے ویکھن واریاں دا مان ویکھ دا ہی ریندہ ہے مویا جاندہ ہے مالا مال ہو جائیدہ ہے سیت گلابی جم چالے کی تارے او دے بیچ چٹے گلابی کئی رانگ دے انج چمک دے جمے رات نو تارے چمک دے سرکھ سو میں سرکھ سو ہے جم فول انارے کئی سوے رانگ دے سرکھ لال رانگ دے ہاں جمیں انار دے دانے ہندے ہاں مور کانٹھ جم نیل سو چمک ہے جان انج سمجھ لو جمیں مور دی گردن دے او دے نیلا ترکوان جا رانگ ہندہ ہے نا چمک دا ہے ایتا دے ہاں او چی جاں قدرت بلوں بنیاں ہوئیاں سابج سروب جم سابج ہے کام کے سبجے ہیرے پنے پکھراج نیلم کئی قسم دے کام دیاں چی جاں ہاں ناں دو حراب مالی سنگھ نے اس کہے او اس کو مال بتاؤ مالی سنگھ کین لگا تو مینو سارے مال بارے دا سنگیوں جو مالی سنگھ سنی جاندہ سی نا مالی سنگھ دا لالچ بدہ جاندہ سن سا سنگھ جی اس سنسار دے بچ لوگ سب تو مٹی پیانک بیماری ہے نمارا جس میں پادشاہ لکھیا ہے لوگ مول اے جگھ کو ہوا ہے اس دنیا دا مڑ لوگ ہی ہے جنا کچھ ہو رہے ہیں سنسار بچ لالچ دے ناں تے ہو رہے ہیں لالچ دے ناں تے ہی وہ بار ہو رہے ہیں لالچ دے ناں تے راجدیتی ہندی ہے لالچ دے ناں تے قتلوگار تو ہندی ہے گھون خراب بے ہندے نے جتھے لال جا جاندہ ہوتھے ترمنی ریندہ ہوتھے پاپ آ جاندہ ہوتھے بندہ اپنی جوان تو بھی پھر جاندہ ہوتھے ہمیں اکی سے نرمدہ ہوئے اے کوئی گال نہیں پھر مسلمان جا ہندو جا سکھ جا عیسائی جا جینی جا بودی جڑا بھی کسے ترمدہ کسے ملکدہ کوئی بھی انسان لالچ میں جا جاندہ ہے وہ پھر لالچ دے سپنے لیندہ گروہ ارجن دیو جی نے لکھیا ہے ہے لو با لمپٹ سنگ سر مور ہے انک لہری کلولتے ہے لو با تو بندے دے مانویچ بڑیاں لہرہ بڑیاں ترنگاں اٹھاندہ ہیں بھی ہون میں لکھاں پتی بان جاؤں گا پھر میں کروڑ پتی بانا گا جدا کروڑا پتی بان جاندہ کہتا ہے ہون میں اربا پتی بانا گا اس طرح بندے دے مانویچ ترنگاں اٹھدیاں رہی دی یہاں نا کون کون سی چیز ہے پین پین آکھ سناؤں مانویچ سنگ انہوں پھر سواد لائکے اناند لائکے پوچھتا ہے داس بھئی ہور کئی کیا دیکھے انہوں ناندہ آ رہے سنن سنن کے جاؤں دلِ رامدہ پتر داس رہا ہے مانویچ سنگ انہوں پوچھتا ہے ہور کیڑی کیڑی چیز ہے جرا سنا تھا میں انہوں سندوکھڑی بیچ کی کچھ ہے جو پئی سب ہون کہیں سب کہیں نہ جاوے دلِ رامدہ پتر کہن لگا سرداد جی ساری چیز تھے میں داس نہیں سکتا میں انہوں یاد نہیں جے میں سارا بیان کریں ہو نہیں سکتا بہت زیادہ مین گا اسمان ہے کاغ جو کتے سمار نہ آوے جے وہ کاغ جانتے لکھن بھی لگئے تھے کاغ جانتی کتاب بن جائے گی انہیں زیادہ اُدھ ج گینے ہاں نا لسٹ بنانے لگیاں بڑی لرمی لسٹ بنیں گی داس بھی سو ہوئے تو دے ہوں سنائے ہے سردار مالی سنگھ جی جے داس بھی ہونتے میں گن کے داس دے ہاں ہے سیکر ان چیجیں نا آئے انہ چیجیں دے نام سینکڑے ہن سینکڑے ہیرے ہن موتی ہن پنے ہن اور سینکڑے ہی ہار بنے ہوئے ہیرے ہن دے نونوں لکھے ہار ہنو دے ویچ بہت مہنگا بیگم دے گینہ ہے ہندوستان دی بادشاہ دی بیگم دے گینے ہن کوئی عام نہیں ہن دلی دو میرا پیو لے آیا اسی پہلا لہور تے پھر او چلے گے کسور اسی لے آئے ان ساڑے کوڑ ہن اسی سنزار جی تو آنو ہی دے آنگے آہے سوارن سب گہنن پاری اور گینے آج سوننا بھی بڑا لگا ہوئے گینے سونے دے ان بیچ ہیرے موتی جڑے ہوئے ہن بہت جڑاؤں کام ساتھے گری اور او دے بیچ جڑاؤں جڑے ہوئے نے بڑی سادگی دے نار او جڑے ہوئے نے بڑیا تو بڑیا گینے ہن ون سمنے ہن ساتھے بھی ہن تے بہت جادہ ڈجیندار بھی ہن کئی جواہر گال کے لے آرے آہ کئی جواہر آدھ جڑے ہن او گال بیچ پانواڑے ہن ہیر جمیں ہار جاں چینیاں ہن نونوں لکھے ہار ہن کئیاں بیچ ہیرے جڑے کئیاں جن دیلوں جڑے ہوئے ہن کئی ناک کئی کنن وارے کئی بیگم دے ناک بیچ پانواڑے کوکے جاں نتھا ہن تے کئی کننا ج پانواڑیاں واریاں کانٹے ہن کئی ہتھن کئی پیر تان پائے کئی ہتھاں دے بیچ پانواڑے گجرے کڑے کئی کسن دے ہن جن اج ہیرے موتی جوالات بکھو بک رانگ تے جڑے ہوئے پیرا ج پانواڑیاں چانجرہ تے بیچ ہوئے بہت عجیب و گریب ہن کئی جڑتی کئی پروے دکھائے کئی جڑت ویج جڑے ہوئے نے کئی پروے وچوں تاکا پا کے سونے دا پروے ہوئے نے کئی انگوٹی مرتن کے ری کئی موتیاں دیاں انگوٹیاں ہاں نا ہیرے آن دیاں چھاپاں ہاں نا کئی نیلم جڑے ہوئے کئی پوفر آج جڑے ہوئے کوئی پننے جڑے ہوئے بدیاں بدیاں کسن دے سردار جی گینے ہاں نا جن اج چھاپاں بھی بڑیاں ہاں نا باجو باندھ اور جگہ کنیری اور باجو باندھ ڈولیاں دے بندن واڑے جڑے ہน دے سونے دے گینے بڑے ہاں نا انگوٹ بھی کہیں دے انگوٹی بھی کہیں دے باجو باندھ بھی کہیں دے ہاں نا اور جگا متھے دے لان وڑی آن کلگیاں بڑیاں مہنگیاں مہنگیاں ہاں نا سرہی پیالے اوس کے مدھ دا ہو دے بیچ شراب پین وڑیاں سونے دیاں سرہیاں بھی بڑیاں ہاں نا تے پیالیاں نا کوئی ساغ نہیں سونے دے چاندی دے ہو اور کئی قسم دے مہنگے تو مہنگے پیالے بھی ہاں نا سوارنے کڑے جواہر کئی وعد اور سونے دے کپڑے پانڈے تے گینے ہاں دی کیا گنتی دسیے کہاں لگے توہے آکھ سناؤں مالی سنگھ سردار جی میں تو انہوں کتھوں تاک دسا کوئی انت نہیں ہے جڑی اور صندوق کھڑی میں تو انہوں داس رہاں ہاں اوہ کلی جے دوسی لہے گئے تو مالا مال ہو جاؤ گے بادشاہ بن جاؤ گے تاب پتائیو جب اکھی دکھاؤں جدوں میں تو انہوں چیز اکھانڈ دکھاواں گا تاں تو انہوں پتیا آوے گا پروسہ آوے گا بسواس آوے گا دوہرا جیم وہے آکھیں مال بات تیم بات لوگ سنتائے جو جو دلے رام دا پتر لسٹان بارے دسی جاندہ جانیاں دیاں بنا بنا کے جوانی مالی سنگ دا لال جتے ہوتے ہیں ودی جاندہ کونو اے بڑی جاندہ بھی بس انہی انہی ماں اے نم آیا انہوں تانوں میں نمیڑ جانا ہے اوہ دے تم سمجھو دلے بے جو لوب لیر دی بڑی بڑی کانگ آگئی ہیں لوب دیرہ مار کے اٹھے آہا ہے لوب لگے جاں پرس کو باپ کو سو نانڈرائے بائی رتن سنگی کہنے کوئی بھی انسان مامے اوہ ہندو سیکھ مسلمان کوئی ہوگے جیدے مالج لالچ آگیا اوہ پاپ کرن تو ڈردہ نہیں لالچ سارے پاپ کرن دا ہے لالچ بے جو بندہ اوہ کام بھی کر دن دا ہے جیڑے اوہ دے ترم دے اوٹ ہندے ہاں سنے جب واسط سندوکڑی مالی سنگ تر کھانا جدو مالی سنگ رامگڑی اے نے سندوکڑی بارے سنیا حیرت گئی سو کام اس بدلت پیو ایمانا اوہ دا ایمان بدل گیا خودی حیرانی بات گئی انہوں لالچ آگیا انہیں اس سے ویڑے وہ کھجانہ سام بندی کوشش کیتی بھی انہیں مل جا گیا جدو کسے نو لالچ آ جانتا ہے نا وہ پھر اڑیک نہیں کر دا ویسے نا ساتھ سنگر جی جنہیں بھی اپنا دنیا تے آئے ہیں رب نے ساڑے متھے تے لکھیا ہویا انہ کو جنہوں ملنا ہے حالیکنہ اینا ملنا ہے بس اوہ لکھیا ہویا اوہ دا ٹیم بھی لکھیا جدو کوئی چیز ملنی ہے کوئی چیز آج ملنی ہے کوئی کل ملنی ہے کوئی پرسوں ملنی ہے سوک بھی ملنا ہے دوک بھی ملنا ہے اوہ ساڑوں ٹیم دے نال مل دے لے نا پار بندہ اس گال نو چیتے نہیں رکھ دا وہ کہندہ جنہیں بھی سوکھنے جنہیں پروپٹی ہے جنہ پیسہ آج جی جمع کارنا ماں میکرون آج جی ہو جاوے کل پتہ نہیں ایک مہاتمہ مہا پرش سادھو انہا دے کوڑ ایک ترشنالو پرش لالچی پرش گیا سی مطھا ٹے کے دو چار دن سنتان دی سیوا کیتی سنت خوش ہوگے کہہ دے پاہی سیوا دن بڑی کیتی مانگتے نو کی دئیے کہنے لگا مہاراج کوئی مایا دا کفا کھلا دے ہو وہ چالہ دنیاوی بندہ سی یہ سنتان کوڑوں مکتی مانگتا دے مکتی بھی میر جانی سی پر مکتی دے انہوں پدہ ہی نی کی ہوندی یا دے پکتی دے ہی شکاری سی مانگتا کہنے لگا مہاراج کوئی مایا دا کھلا دے ہو کوئی سنت کہنے دے چنگا پائی چار مو باتیاں دے دیتی ہیں کہنے لگے یدوں دنوں کے دے پیسے دی لوڑ بیجے نا ایک محبتی جگہ کے پورو والے پاسے ترپا بھی رات نا جتے تک جا کے محبتی بوجھ جاوے وہ تھوں پٹنی دے نا پیسے مل جانے گا دوڑ جی محبتی جدوں کے دے امرجنسی بھیر پہ جاوے جی بندے بھیجے اوڈو تو دوسری محبتی جگہ کے پچھا موڑے پاسے ترپا بھی جدوں محبتی بوجھ جاوے اوڈو پٹنی دے نا بہت پیسہ میر جائے گا کام چل جائے گا تیرے کیونکہ پیسہ تھا کام چلان لی ہوندہ جوڑن لی نہیں ہوندہ پر وہ ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا آپ کو اسی ریوائے کہہ روڑا کے پھر کریں جنگی جو لوڑ پیجے تیسری بطی جگہ کے اتر دشانوں پہاڑ بننے ترپائیں جدوں محبتی بوجھے تھے اوٹھے پٹ لیں پیسہ بہت مل جائے گا پھر بھی تیرا کام چل جائے گا پر ایک گل یاد رکھیں چوتھی بطی پول کے کدی بھی نا جگائیں چوتھی محبتی جڑی ہے نا تمہیں کنی امرجنسی آجے کنی مسئیبت آجے کچھ بھی ہو جائے چوتھی نہیں بارنی یہ گل پکی یاد رکھیں تینا رڑا بڑا کام چلا لیں وہ بندہ محبتیاں لے کے کارا آگیا سارا دن سوچی جا بے کہ انتا ہے پتہ دے کریں یہ بھی محبتیاں نہ کوئی ہے بھی ہے کہ ایمے میں چار پانچ دن سیوہ کیتی بابے نے کہہ دیتا ہے پتہ کرنا چاہی دا ناڑے جیلی چیز ہاتھ آجا بھی ہو چنگی ہندی پہلی رہ دی محبتی باڑھ کے پور بنو ترپیاں جتے جا کے محبتی بجی وہ تو پٹیاں پیسے نکڑے بہت سارے تھلے جمین دے بہت پیسہ چھوٹے پیسے جنوں اپنا کہنے ہیں پہنے ہیں کہنے ہیں بہت نکڑے کہنے ہیں بہت خجان نائی بھی پر ایتھوں میں ہن کارکے میں چک لے جاؤں ہوں ایتھ ہی پیار ہیں کارچوڑا دا بھی ڈار ہیں اوڑے ہور تھا کسے نوں پتہ نہیں میں مہنو ہی پتہ جاؤں میں لوڑ ہوئے گی میں میں چک لے گا وہ تھے مٹی پاک گئے وہ پھر داب دکتا کارا آگیا رات لنگی دن پھر سوچتا تھا کہنے دوجی محبتی بھی آج راتی بار لگی یہ تھے ٹھیک ہے پنتا نے دیکھا اسے جاؤں لوڑ پائے گی اور انہوں لوڑ دا تھا اسی کے لالچ سی اور انہوں لوڑ دا ہی لالچ سی دوجی رات پھر ترپیاں دوجی محبتی جتے جا کے بجی وہ تھے پوٹیاں تھلے روپئیے نکڑے چاندی دے روپئیے نکڑے کہندہ ہے پہلے دن پیسے نکڑے سی دوجی دن کہندہ ہے روپئیے نکڑے اب پادم مالا مال پر انہیں پیسے انہیں کتھے روپئیے کتھے لے کے جاوانکار یہ بھی اپنے ہی نے جدہوں مردی کٹ لانگا پھر ہوتے دے مٹی پا آگیاں پھر تاپ کے کارا آگیاں رات کٹی دنے پھر سوچن لگ پیاں تیسری رات میں تیسری مبتی بھی باڑ کے ترپے ہیں چھتی چھتی کاراں نے بیڑا تھا لازچی تھی دیکھا تھے صحیح کینہ کا ہے جدہوں تیسری مبتی بج گئی تو اٹھے جا کے پٹیاں ہنے ہوں سونے دیاں مورا نکڑے بہت مال یہ تاں راجیاں مہا راجیاں تاں کھجانہ لگ گئے پہلے دن پیسے لگ گئے دوجی دن روپئیے چاندی دے آج تاں سونے دیاں مورا مل گئیں بڑا خوش ہو یا سونگیاں پر نیند نا آوے کہیں دہا سنتاں نے کیا سی چوتھی بو بھتی باالنی نہیں کوئی گڑ بڑ ہے چوتھی بو بھتی ہو سکتا ہے ہیرے موتی پہ ہون ہیرے جو رات پہ ہون تے سنتاں نے اپنے لالچنوں رکھے ہون میننوں نہیں دےنا چون دے تے آپاں کا نوں سنتاں کھڑ رین دےنا ہے تیر چوتھی رات نوں تکھن دشانوں پاڑ کے مو بھتی تور پیاں جو مو بھتی بج گئی وہ تو پھٹنا شروع کی تا پھٹ دیاں پھٹ دیاں پھٹ دیاں پھڑ دیاں پھڑ دیاں پھڑیاں نکڑ آئیں پھڑیاں پھٹ کے ساپ کی تیاں تھلے گیا تے دروازہ دروازہ کھول لیا تے اندر کامرہ تے کامرے تے اندر ایک اور کامرہ ملے آکھیں یہ تاں کہ بہت موٹا کھجانہ ہونا چاہی رہے تھے اس کامرے جک بندہ چکی بھی سے بیٹھا ہویا انہیں شارہ کی تا بھی بھی ری پڑ آ انہیں سوچیا بھی یہ بندہ میں نو چکی دے با آگے اندر جائے گا تے اندروں کوئی ہور ہیرے موٹی لب کے دوے گا یہ سنتان دا کوئی بندہ ہونا انہیں شارہ کی تا بھی یہ تے بیجا چکی پھڑ لیا انہیں جا کے چکی پھڑ لیا پہلا چکی پیس ریاں سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہا دا چنگا پائیسا پہلا میں نے بھی سنتان نے کہا چار محبتیاں دیتیاں سی تے میں بھی تیرے ترہ بے سبری نڈی بھاڑ لیاں سی کیا سنتان نے کہا سی چوتھی نام بھاڑ لیاں پر میں چوتھی بھاڑ کے اتھے آیا سی تے اگر میرے تو پہلا اتھے کچھ بھور بیٹھا سی چکی پیس راڑا گئے مایا دے اتھے نالچی بندے بیٹھے ہی آج دے تھوڑا مایا مایا دے اتھے تا جنہوں اے سونہ چاندی آج ساڑھے کوڑا ہے کل کسے کوڑ سی پرسوں کسے کوڑ سی جمین جہداد اے کسے دے نالتاں گئی نہیں وہ کہا دے پہلا ہوں کوئی ہور بیٹھا سی وہ دے پہنے اشارہ کیتا ہے تے میں جائے میں بھاڑ گیا میں کئی سال چکی پیسی ہے ہون سجنہ میں چلے ہاں کیسا سکے جئے ساتھی تے اس کہانی میں چھے ساڑھی دشا دسی ہوئی ہے اسی لوگ جڑے ہاں پیسے پچھے تان پچھے پدار تھا پچھے کنے زیادہ پاچ پاچ کے سارا کچھ اپنا سوک آرام بھی ختم کر لے قریب نواز سادگرو پادشاہ کہنے یہ لوگ بھا لمپر سنگ سر مہرے انک لہری کلوڑ او دلے رام دا پتر ہی ریاں موتیاں بارے دسی جاندہ تے مالی سے نے موجھ پاڑی آئی جاندہ کیا بھائی مالی سنگ کو جاب کان پری تو مالی سے انو اے گال پکا پتا لگ گئی کنے پہنگی بلے بھائی بھائی بہت خجانہ تگڑا خجانہ کوئی سے حویلی دی پاڑی دے تھلے کوٹھڑی چھ پیا ہے لوب لہر ناغن جم لری او سے بیڑے لوب دی لہر نے ڈنگ ماریاں ناغن دی طرح جی میں سپنی ڈنگ مار دی ہے نا وہ دا جہر چڑھ دا اے دا لالچ دا جہر مالی سے انو چڑھن لگا سران پار چڑھ گئی سو جہر کنہ دے دروازے کھڑ گئے کنہ دے دروازے آدھانی جہر اندر بڑھ گئی کیونکہ جو کنہ جو گالت بڑھ دا سنو دا ہو دا ہیو دے دماغ بڑھ گھر کو مدی ہے دلے رام دے پتر نے دسیا مالی سنگ دے کنہ جو آج پھئی مانو او آواز نہیں لالچ دی جہر چڑھن لگی بین بڑھ گارورا مٹاک ایم لہرا ہنو او لہر کے میں مٹن واری سی پاو جنہ جہر او تانپدار تھا تھ نہیں ہوندہ او نہ جہر تانو لونتا لگی رینی سی ہائے کدھوں میڑے گا کدھوں چکھانگے کدھوں دیکھانگے اور یہ بھی تاندہ صباح ہے جلو تانپدار تھا کوڑا آجاندہ بندہ دیکھ کے انہوں اندر رکھ لیندہ پاس پھر ہور پاس سے داؤڑ لگ جاندہ او تتاک ہے او تتے او تپیک ہے آوے لو بھی پھیڑ ہاں جی چت میں چت میں ہوئے سوائی مانو بھی سوچتا ہے کہ جنیوں نے دسیاں راب کریں ادھنوں نے سوائی ہوگئے کہ کٹ نہ ہوگئے دیکھو پہلا تھے پتہ نہیں سی کوئی پتہ چیتہ بھی نہیں سی جلو ہونے پتہ لگ گیا امود کا تک ہے کہ راب کریں سوائی ہوگئے وہاں اور جیادا ہوگئے ساگ وائے ہوگے بہت بہت بدتی آئی ہاں کہ انہوں نے یہاں پرماعتما نے ساڈھی سوڑ لی دلے رام مہنو میڑ گیا دا مونڈہ میڑ گیا ہونڈ میں چھٹ دا نہیں کہیں صمات جواہر پھیٹ گئی نیتا جدوں سنیا بھی جوارات ہیرے موتی بیگم دے ہن بادشاہ دی بیگم میں بہت مہنگا سوان ہے نیت نیت فیٹ گئی 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 دے وہ سیلے دیل بھائی ماان ہو گیا توٹ گئی تارم کرم کی پریت تارم کرم لڑی پریت بھی توٹ گئی بسواس جڑا سی نا گرو دی بانی ہوتے جا گرو سکھی ہوتے وہ بھی ڈولن لنگ پیا ہاں جی کدے بہے کد لمبو پرت لانچ بیچنا انہوں لگ بھی اچ بھی کدی دے بہے جاندہ تے کدی لمبو پیج دے مانجھے دے سوچ دے کننگ پیسا کنے بڑے مال پڑا تگڑی سندھو کھڑی پری پہی اگا پھر اوٹکے بہے جاندہ تے اپنے دیلنالی گلہ کرن لگ جاندہ کدے تو رہے کد اوٹکے کھارتا کدی اوٹکے نا اپنے کبھلے جی ترن لگ جاندہ جیتے آسان لائے پاؤجنے چھوڑنی پائی اوٹکے ترن لگ جاندہ تے کدی اپنے مو ناڑا پی بڑھ بڑھان لگ جاندہ تے نا پیسا بیٹ جانے اپنے اپنے مالا مال ہو جاندہ ہاں جی لگی اچ بھی کم پہ اس دے ہاں اینی اچ بھی لگی کی اوٹا سریر کم بن لگ پیال آل اس دے گاں ہاں جی چلے او جسا سنگھ پہ لے ہاں دے ہاں اوٹھے گوڑوں کوتھے ویٹھے ابھی نگیا داس بھی میں تے سوچن تو بات پھر کہنا جسا سنگھ پراہنو تا دس ہی ہے پراہنو جرور دس ہی ہے کہ تے نا ہو بے کہ پراہنو پتا نا لگ رہے دوجھے لے جانا او اپنے پراہ جسا سنگھ رام کڑی انو دسن لی دوڑ پی آ دو ہے رام جسا سنگھ نے دیکھے ہو کہ معاوت پائی تو تالا جسا سنگھ نے بیکھیا سامنے میرا پراہ آ رہیا بڑا کالا تویا ہوندہ بڑا دوڑیا ہوندہ ساؤ سائی ہویا پی آن جی کہ بڑ بگرے ہو کام کو کہ بڑ نکسے ہو مالا جہاں تھا تو کام بگڑ گیا ہے کوئی نقصان ہو گیا ہے کوئی سنگھ مکھی بندہ ماریا گیا ہے لڑائی بیچے جمکہ لڑائی چار رہی سی شہر دے بیچے کھڑ بڑ ہو رہی سی کسور شہر دے بیچے جہاں تھا کوئی نقصان ہویا ہے بڑا کام بگڑ گیا ہے دشمن تھا کوئی دالا آ گیا ہے چڑھ کے جہاں کوئی پانا مل گیا ہے جہاں جہاں کوئی بہت مہنگا ہے سونا چاندی ہیرہ موتی کوئی انو لب گیا ہے تاہاں میرے کوئی دوڑیا ہوندہ ہے جہاں پائی آستے سنے سب این کہیں جہاں جسا سنگھ دا پرا آیا جسا سنگھ دل دیکھی جاوے بھی دوڑیا کیوں آرہے ہیں انہیں نو آ کے مالی سنگھ نے جسا سنگھ پھتے بلائی بڑی چیز اب نیکس سو پائی جسا سنگھ کہندہ ہے کہ میں دوڑیا ہیں مالی سنگھ بڑا کارا پینکی کال ہوئی ہے کہا دا پرا آجی پچھو پچھنا بڑا موٹا مال لب گیا ہے بہت مہنگا خجانہ ساڑے ہاتھ چڑ گیا ہے سو میں دے اوگر انہیں نا بانٹ پر میری گال سنگھ لوں پرا آجی تسی کنیاں دے نال دکھ دے ہو سانچے داری کنیاں میں سلوں اتا مال وانڈ کے دن دے ہو پر میں نہیں ہوں وانڈ کے دینا ایتا میں لب گیا ہے جیڑی چیزا میں نو پتا لگا ہے وہ میں اپنی مسل رام گڑیاں کو لی رکھنی او چیز میں ایک نائیاں نو ادوات کر کے نہیں دے نی جہے بید رہے دسو سو تھاٹ تو دسو پرا آجی بھی ہونا کیڑے طریقے نال او سارا مال اپنے کو رہ جاوے جسا سنگھ سو آنکھ چرائی جدو پرا آجی ہے گال سنی جسا سنگھ جڑا سینہ رام گڑیاں اے دا راجنی تک سی پر بانی باہر پڑھ دا سی گروانی دا ہو پریمی سی نتنے می سی پجنبندگی باڑا سی امرتویڑے اٹھ دا سی شنان پانی کر کے پانچ سات بانیاں دا نتنے پکا کردا سی دنے بھی تردہ پھردہ ہو گروانی پڑھدہ رہندہ سی تے پانچ دیاں مریادہ پانچ دیاں پرم پراماں بھی جان دا سی گا جسا سنگھ رام گڑیاں ایک اور سیکھ سی گا پرودہ پراہ جڑا سی او لالچہ سی گا دوہ پراماں دے بچار تھوڑے فرق ساندھ جسا سنگھ نے گال سنی پرادی اکھا نیویاں کر لئی جسا سنگھ رام گڑیاں نے اکھ چرائی بھی میرا پراہ کی کہہ رہا ہے ایم نے کہے ہو بنے سن پائی بابا جسا سنجی بولے کہنے لگے مالی سنگھ پراہ چھوٹا وین ہے تو میرا پر ایدہ گروہ کے سکھانو نہیں کرنا چاہی رہا ایدہ نہیں کہی رہا جو تُو کہہ رہا ہے ایک آل گلت ہے ایک اپنے جڑے کیتے ہوئے وعدے ہاں جڑی اپنی کیتے ہوئی جوان ایسے گا واری ہم نے اونا نیم کر لئیے اسی تے کپک نییاں مثل دے جائے سنگھ نے نیم کیتے ہوئے نے ترم کیتے ہوئے نے اسی جو بھی ملت مار کرانگے جو بھی مورچہ پھتے کرانگے اور مال عطوات کرانگے نیم ہاری کیتے جیون جیئے جس سنگھ ڈرام گری یا کہیں دا مالی سنگھ نیم ہار کے بندے دی جندگی ختم ہو جانتی ہیں ایک ایک آیا جیون ہے جیڑا بندے دا نیم ہی نیریہ طرم ہی نیریہ وہ دا جیون ہی ختم ہو جاندہ زندگی ختم ہو جاندی ہے ترم ہار جو درب کمائو جیڑا بندہ پیسہ کمانڈلی اپنا ترم ہار دندا وہ دا پیسہ کیڑے کام آئے گا پیسہ آتا بندی دا گجران ہے ترم جڑا ہے وہ لوگ پر لوگ نار جانوالی چیز ہے پیسہ جڑا ہے وہ پہلی گالتا پاپ تو بھی نہ ہندہ نہیں جے وہ کٹھا کریے دے پھر آجاس مندہ ہندی ہے پھر نار بھی نہیں جاندہ مرن بیڑے آتا پاپ دیت نمائی اتھی رہ جانی اور مرن دا کوئی پتہ کیڑے بیڑے مہدہ نہیں ہے ہنے پانچ منٹر نہیں لگنے پندہ ہو گیا پل پل دا پروسہ نہیں ہے پاپا جسہ سنگھ کہے دے پیسہ بھی جاوے گا ترم بھی جاوے گا کی پیدا ہے اے ہو جا کام نہیں کری دا مالی سنگھ کہے میں تو رو سنا ہی مالی سنگھ اپنے پرا جسہ سنگھ دی گال سنگھ کہا پرا جسہ سنگھ میں تینی ٹڑلنا تیرے اکھے لگ جیوے تو کہیں دے یہ پلمانسی دی انگلہ نے میں انہوں نہیں مندہ میں دا جو کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے میری سورت گئی ان ماہی میرا تیان دے ہونے اس سے پیسے بیچ اس سے کھجانے بیچے جڑا ہیرے ہیں موتیاں دا بیگم دے گینے آنا کھجانا ہے میرا تیان ہو دے بیچے میں نہیں ہوں چھڑنا کھجانا میں انہوں نے دے گا جیوے نہ ہی میں اوپ ایسا دے کے آیا کھجانا جڑا میں چھڑنا کوئی نہیں میں اوپ 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 دے گا میں توں حصہ دمیں گا جا سارا دمیں گا تو میں مار جانگا بٹی تمکی مالی سنگھ نے بابا جی نو جسہ سنگھ جنو دے دیتی پرا آوٹے نو کہ جی دو ایسا دتا نا دے میں نہیں جینا میں تا گوڑیاں اپنے مار لینی تیرے سر لاکے مار جانگا میں میں انہوں سنگھ دےو پران گوائے دےو کھجانا گیا بیگم دے گینے کھنیاں کوڑا دے جان پورے گئے تا میں اپنے پران دے دیاں گا جان دے دیاں گا تیرے سر چڑھ کے مار جانگا پہلے حویلی اسانسی روکی پھر انہوں نے دلیل دیتی کہن دا جی دلے رام دی حویلی پہلا اسا کفجے کیتی اسا روکی سی اس کر کے سارا حویلی دا مار رام گڑیاں دا ہے تیہی رلائے کنیاں میں چوکی تون کنیاں نو نارا لالیاں تون پرا تون ترمی بندہ بندہ ہے پر تون جان دا نہیں راج نیتی دے بجھ کوئی ترم نہیں ہوندہ کہن دا راج نیتی دا راج نیتی ہوندی ہے تیہ تون انہوں پران سیدھے نار نارا لالیاں کنیاں نو بیچواڑ لیاں اے مارا کام کیتا ہے بابا جسہ سنگھ جی رام گڑیاں کہن لگا سن مانی سنگھ میں اے سمجھ دا ہاں تلے رام کے کاربک ہے جیتی پڑی بلائے رام گڑی جسہ سنگھ کہن لگے بھی دیکھ تلے رام دے کارینا مال پیا ہے جی اپا دو مسلا بانڈلا مانگے تام ہی اپنا دو مادہ گجارہ ودیہ ہو جے گا جو بھائی جسہ سنگھ پھر بہت سمجھایا جسہ سنگھ نے پھر سمجھایا آون جان سو ہے یہ ہے مایا دیکھ مالی سنگھ اے مایا اون جان والی چیز ہے کدھی آ جان دی ہے کدھی چلی جان دی ہے اے تان کرتے کا کھیل ہے کدھے آوے کدھے جائیں پیسہ کدھی ٹکیا نہیں کدھی کسے گول نے ٹکیا کروڑا اربا خربا آوندہ بھی آئے تے بندے دے ہتھوں جاندہ بھی آئے چلن والی چیز ہے رین والی نہیں ہے آپ کے نئے بہت فوج نوارے تے نارے کے نئے یہ جڑے سنگھ نے جائے سنگھ ہو رہی انہا دی فوج بھی بڑی تگڑی ہے تے اپا انہا نارو بگاڑ پاوانگے تے وہ پھر اپنی لڑائی ہو جائے گی نقصان ہو جائے گا ایک ہی رال صاحب جاٹ وہ سارے پھر دوسری ایک نئے جڑے نے وہ جاٹ جمیدار نے تے انہا ساریاں مزنانے انہا دا پاکھ لے لینے تے اپا رام گڑی ایک اللے رہ جانا ہے ہم تر کھان ایک حیثے سارے اسی اک کو مسلہ ساٹھی تر کھاناں دی تے باقی جٹانیاں ساریاں مزنان او جڑے ہن ایک پاس تے وہ جانگے تے اسی کلے مار کھانگے پھر پانتھناڑوں ٹوٹیاں مانگے سو ہی سے جات ہم تے پارے وہ سو ہی سے نے باقی مسلہ جٹانیاں ہنے ایک تر کھانا دی مسل ہے دے او بھی اسی تھوڑے ہاں تے انہاں دے نالا پا رڑ کے پانتھ دی سیوا کر رہے ہاں تھوڑی جی گال پچھے میرے پراہ پانتھ ویج پھوٹنا پا دوں اے ہم کو بڑ کرے کھواری پھر ساہنو پریشان کرے کرنگے اگے بھی سنگھا دے آپ سوچ کئی ماری مات پید ہو جاندے سی ہون جے مات پید جیادہ باد گیا دے پھر پانتھنا رالنا اوکھا ہو جے گا اس کر کے اپا گروہ کے سیکھ ہاں وہ بھی سنگھ گروہ دے ہاں نا اپا حصہ ادھا جڑا بندہ ہے انہاں دے دئیئے ادھا پا رکھ لئیئے تو اسی کھیلہ پیار بنیا رہے گا بھائی خوشال سنگھ دیو انماری دے دیکھو پہلا لڑائی ہوئی سی پنگید حریس سنگھ نے میرا پراہ خوشال سنگھ مار دیتا سی بھائی خوشال سنگھ پنگید حریس سنگھ رام گھڑی ادھا پراہ مار دیتا سی خوشال سنگھ تو وہ راہ جسہ سنگھ کہندہ دیکھو مالی سنگھ ایک پراہ ساتھا انہاں ماریا اگے دے ہون آپ پاہ انہاں ناڑ لڑائیں گے اے ساٹھے ہور بندے مارننگے ناڑے پنتھ رہنو ٹوٹکے گجارہ نہیں ہونا پنتھ دے ناڑی چلیئے پائی جارہ پائی جارہ ہوندہ ایک خالسہ پنتھ ہے گروہ پنتھ خالسے دے آنگ بڑھ گے لئے یہاں پاہ وکھرے نہ ہوئی یہ وہویلہ اس ہی دن گئے او ٹائم سی گا چلو جے ہو جے لنگ گیا ساڑا پراہ ماریا گیا دو کھتا سنگھ بڑا ہے پنگیاں دے ناڑ ساٹھی دشمنی ہے پر پنتھ دے دور دے سنگھ کٹھے تورنا پہنگا جہ دوں بڑائی گیتے انتی سی بھی سارے کٹھے ہو جاندے ساں جہ دوں اب دالی ہوندہ سی سنگھ بڑھ گڑیے پنگی سکر چکیے نکائی آلو والیے ڈلے والیے کنہیے سارے کٹھے ہو جاندے اب ہم شیڑ کو سوکھنا سمائیو سنگھو ہون پراہ میرے آپاں شیڑ نہ شیڑیے کوئی تاگ کتے اپنے پراہ ماں دے بیچے لڑائی سنگھا دے بیچے لڑائی نا پہ جاوے مالی سنگھ کہتا ہے نئی جسہ سنگھ جی انہیں ساٹھا پراہ آ رہے ہیں دے آپاں ہونے لڑائی نا پیسے کیوں دے یہ کہیں دے آپاں مال رکھنا ہے سارا او دلیل ہور دیں دے او دی دلیل پانتھک ہے جسہ سنگھ دی دے مالی سنگھ دی صرف پیسے دے دلیل ہے لڑ میں دکھا لو سب پانتھنا لو مالی سنگھ کہتا ہے پراہ آ جسا سیاں تو پوڑیاں گلان کردہ تو فکر نہ کر میں کلائی سارے پانتھنا لڑ لانگا کہتا جنیاں میسلانے نا یہ سکھانیاں یہ نا نا میں کلائی پورا پہ جاں گا جے میں نوں کچھ کور کپ کرنے کے دے میں آقی ہو جاں گا پر میں پیسے نہیں دیڑے ہی نا وہ دے جو حصہ نہیں دیڑا دوہرہ جان تو راکھ ہے مال اب تو میں راکھوں پران جے مال تو رکھیں گا یعنی تو سکھا دوسریاں نوں حصہ نہیں دیں گا سنگھ کنیاں نوں تے پھیر تے میں جیوندہ رہاں گا تے جے براہ توں دیتا حصہ نگھیاں کنیاں نوں تے میں تیرے سیرے لاکھیں مار جاؤں آگا جو توں دے وے مال وانڈ لڑ مرو اے سمدان جے توں مال وانڈ کے دیں گا تے میں لڑ کے مر جایاں پا میں اپنے آپ نوں گوڑی مارنا ماں دے پا میں انہوں مار دیاں تے میں نہیں ہو جان دے نا میں تاں اڑ کے آؤں پیسہ سارا جنہ بیگم دے گینے میں ہی لینے نے جو پائی جسہ سنگھ دو اوکھی آئی باپ بے جسہ سنگھ جی بچارے بڑی دوب دچ پاس بڑی مشکل ہو گئی ہون کی کری ہے یہ دا بڑی جد کر بیٹھا اور لڑائی دا اتو کام چل رہا ہے پتھانا ناڑ جنگ چل رہا ہے کسور فدے کیتی ہے کارچ پھوٹ پہ چل لی ہے ہون کی کری یہ ہون جا جائے ترم او او جائے پائی ہونے کو پاسے تاں ترم جا رہا ہے جے مالی سنگھ دے ناڑ سہمت ہوندہ جسہ سنگھ دے ترم جاندہ تے جے نئی سہمت ہوندہ دے پر آ جاندہ ان پر آبیدہ رکھنا کی کری ہے بڑی سمسیا جسہ سنگھ بچارہ دوب دچ پہ گیا ترم سنگ کٹ ج پہ گیا پھر پر آبا پچھے جہاں ساتھ سنگھ بندے انہوں اس طرح دی سمسیا آ جاندی ہے تو پھر انہوں ترم جا ساتھ چھڑنا پہ جاندہ وہ پر آبا لہو گیا انہیں اپنے پر آبا پھر لیا جسہ سنگھ بچارہ دوب دیتا تو جسہ سنگھ جہاں بید پاکھی تو جسہ سنگھ کین لگا لئی نا پر گٹ گوپ کیم راکھی دیکھ مالی سنگھ جہاں توں بے ایمان ہوئی گیا تے میں نو بھی نار رڑا رہے ہیں تک انہی میر بانی کریم ہونے تا پڑھتا جار نا ہون تے گپتی رکھیں جارہ دور تے خجارنا نا چکیں جہاں تے جارہ ہوگی گالہ گالہ نکڑ گئی تا پھر میری بیجتی بڑی ہوگی میرا پنتھ دے بچ ستکار بڑا ہے سارے کہن کے بھی جسہ سنگھ رام گڑیا لال سوچ آگیا ہے دلے رام سو تلی جے سمجھائے دلے رام دے پتر نو سمجھا لو تے جو اتھے کھ جانا ہے وہ تسی چک لیاو پر دسیا جے کسے نونا ماتو ہے اون کو دے بتائے اونو دلے رام دے پتر نو بھی ایس گار دے سہمت گارلا بھی ہو مطا ہو نا کہ تے کریں یہاں نو دا سدہ بھی جے ہو دا سدہ بھی میں رام گڑیاں نو انہا ار بار پیانا کھر بار پیانا مال دیتا ہے تے جے ہو رال نکڑ گئی تے پھیر رکھنا یہ کہ تے چوپ کرنگی ہو کہنگیا دو آدھ کرو پھر لڑائی ہو جے گی ایس گار کے انہوں کو بھی چوپ رہے کہ سانو ہی دے دھوے تارم جائے او تان پی جائے تارمتے جا رہے ہیں تانو بھی نہ چلا جائے کہتے توں تارمتے گواہ بیٹھا ہے میرا بھی میں نو بھی ناڑ بھی ایمان بنان لگا ہے پر ہونے نا ہوئے بھی کہتے ایسی توں میں براہ تارمتوں جاندے جاندے تانتوں بھی نہ ہتھ تو ہوئی ہے کہتے ہو بھی نہ ساٹھے ہتھوں خوس جاوئے وہے لیوے پھر دگوں کمائیں وہ پھر کیوں کہ جدوں پتہ لگ گیا تک نئیے چوپ کر کے نہیں بین گئے انہوں نے کوئی نہ کوئی دا پیچ کھیڑ کے ساٹھے گوڑوں لے ہی لینہ کتنی سون مالی سنگ گئیو اے سون کے مالی سنگ جسا سندر پر آ گیا خوسیا کرت سو مان میں پیو بڑا خوش نچ دا ٹپ دا جاندہ ہو دے پیر جمین تے نہیں لگ دے بھی پر آنے آگیا دے تھی ہون مال ساڈائیہ ہونے پک نئی یا نونی دے نا اے سوچ کے کس طرح ہو